رضا کے نام پر مرتے ہیں یوں تو لوگ دنیا میں کوئی ہس ہس کے مرتا ہے کوئی جل بھن کے مرتا ہے نگاہ مفتی آزم کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی عدیل فیازی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے شادو آباد رکھے دوستو ہم اکثر آپ سے کہا کرتے ہیں کہ کسی بھی بزرگ کی شان میں گستاخیاں مت کیجئے کسی بھی بزرگ کی شان میں کوئی ہلکا جملہ استعمال مت کیجئے اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کچھ روز پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماد اشرفی نے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کی اور بڑی بڑی گندی گالیاں دیں اور دوستان محترم آپ کو برا بھلا کہا جب اس نے یہ کام کیا تو اب جو ہے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آشق کہاں پرداشت کرنے والے ہیں اس چیز کو اس کے خلاف احتجاج ہوا اس کے خلاف آوازیں اٹھی کارروائی ہوئی ایف آئی آرز درج ہوئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا دوستان محترم اب میں آپ کے سامنے پوری خبر رکھتا ہوں اس خبر کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اپنے بھائیوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی الشاہ اختر عزا خان عزری علی الرحمہ کے عرص کی تقریبات جاری ہیں یعنی حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص مقدس آنے والا ہے یہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کی درخواست زمانت آج بھیونڈی کوٹ نے رد کر دی ہے واضح ہو کہ گیارہ مئی کو حافظ نصار اشرفی کے لڑکے حماد اشرفی نے حضور تاج الشریعہ علی الرحمہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تھے انتہائی گالیاں دی تھی اس کی گستاخی کے خلاف رضا اکیڈمی اور مریدان تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے کمہار والا پلس اسٹیشن میں وقاس رضا کے نام سے ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے پلس نے گستاخ حماد کو گرفتار کر لیا تھا تقریباً بیس دن میں بھیونڈی کوٹ کے چار ججوں نے کیس کی سنوائی کی کیس کی بغور جانچ کی ثبوت کو دیکھا حماد اشرفی کی گستاخ والی پوشٹ کو دیکھا اور اس کا سکرین شورٹ دیکھا اور آخر میں جج پرویز شہزاد صاحب نے حماد اشرفی کی گستاخی اور گالی گلوچ والی آوڈیو کلپ پوری سنی اور حماد اشرفی کی درخواست زمانت کو خارج کر دیا گیا مریدان حضور تاج الشریعہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیس کی پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ سلمان خان کو سبھی نے مبارک بات پیش کی رضا اکیڈمی جالنا کے صدر سید جمیل نے کیس کی پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ سلمان خان کو گل پیش کیا اور ساتھ ہی عویس قریشی اور حضور تاج الشریعہ کے مریدوں نے بھی مبارک باتیاں پیش کی رضا اکیڈمی بہونڈی کے صدر شکیل رضا نے کوٹ کے فیصلے کا خیر مقتم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے لوگوں کے سبق ملے گا آئندہ کوئی بھی شخص کسی بھی پیشوا یا بزرگ کی شان میں گستاخی کی جرعت نہیں کر سکے گا جی ہاں دوستو اگر اس طرح کا ایک قانون بن جائے کہ کوئی کسی کے بزرگ کی شان میں توہین نہیں کرے گا کسی کی گستاخیہ نہیں کرے گا کسی کو گالی نہیں دے گا کسی کے دھرم پر اونگلی نہیں اٹھائے گا کسی کے پیشوا کو گالی نہیں دے گا کسی کے پیر کو برا بلا نہیں کہے گا تو دوستان محترم اگر ایسا کوئی ایک قانون بن جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اپنے آپ بند ہو جائیں گی کوئی کسی کے خلاف نہیں بولے گا کوئی کسی کے اوپر اونگلی نہیں اٹھائے گا کسی کے پیر کو گالی نہیں بکے گا کسی کے بھی شیک کی جو ہے بے حرمتی نہیں کرے گا اور دوستان محترم کوئی بھی اپنے پیر کی یا اپنے مرشد کی برائی یا بیزتی یا پھر توہین کس طرح سے برداشت کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کرے گا آپ بھی نہیں کر سکتے ہم بھی نہیں کر سکتے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حماد اشرفی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس نے جو زمانت کی عرضی داخل کی تھی کہ بھئی مجھے زمانت دے دی جائے اس کو بھی سرے سے خارج کر دیا گیا ہے اور دوستان محترم میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ تمام بزرگوں کا مقام پہچانیے تمام بزرگوں کے مرتبے کو پہچانیے اور تمام بزرگوں کی عزت کیجئے ان کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کیجئے تمام اللہ والوں کا عدب و احترام کیجئے تمام اللہ والے ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ہم سب ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں اس لیے میں تمام اپنے اشرفی رضوی قادری برکاتی چشتی تمام سلاسل کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے بھی مرید ہوں کسی کے بھی آپ دست مبارک میں آپ کا ہاتھ دیا ہوا ہو آپ نے کسی سے بھی بیعت کی ہوئی ہو کچھ بھی ہو سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن آپ کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کسی بھی بزرگ کی شان میں کوئی ہلکا جملہ استعمال کریں ہلکی بات کریں اس لیے کہ آپ اپنے پیر کی تعریف کیجئے دوسرے کے پیر کو برا بلکل بھی مت کہیے گا دوستان محترم یہ خبر آپ کو کسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا انشاءاللہ ہوتا بارک و تعالی فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ